تیکنیکل ایڈکیشن این وکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ٹیکٹر نے گورنمنٹ کالیج اف ٹیکنالوجی سمناباد فیصلہ باد میں چار سالہ ڈگری پروگرامز کا آغاز کر دیا ہے جس کی الیجیبیلیٹی ہے کہ اگر آپ نے ایفیسی پری انجیننگ کر رکھی ہے یا کوئی اسوسییٹ انجینئر جو ڈپلومہ ہوتے ہیں ڈی اے ای وغیرہ وہ کر رکھے ہیں تو آپ چار سالہ ڈگری پروگرامز میں اپلائی کرنے کے اہل ہیں گورنمنٹ آف پنجاب نے بی ایسی الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن اوپن کر دیا ہے اور یہ جو کالیج ہے گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی یہ یونیورسٹیف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے ایفیلیٹیڈ ہے اگر ہم اس کی الیجیبیلیٹی کی بات کریں تو اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا ای کیٹ جو انٹی ٹیسٹ ہے دوزہ تیس وہ پاس ہونا لازمی ہے اور دوسری جو الیجیبیلیٹی کریٹیریہ میں شامل چیز ہے وہ ہے کہ آپ کی ایفیسی انجینئرنگ کے ساتھ ہو یا کوئی ڈی اے ای ڈیپلومہ کیا ہو اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سے آپ پروvals ہیں جہاں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس میں اس مئنے الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہے ایلیکٹونیکس ٹیکنالوجی ہے انسٹریمنٹ ٹیکنالوجی ہے اسی طرح ان포منشن ٹیکنالوجی آپمیشن ٹیکنالوجی اویانک ٹیکنالوجی ایڈا ٹیکنالوجی ریڈیو ٹیکنالوجی اگرمبر ہم مٹ بات کریں پروسسس انسٹریمنٹیشن and control technology اور last apprecyon mechanical and instrumental technology اب اگر اس کے پروسیجر کی بات کریں گے بھی apply کیسے کرنا ہے interested students get prospectus admission form from admin office of bsc department and submit application with following documents آپ نے اپنے جو یہ college ہے اس کے admin office میں جا کے visit کرنا ہے اور bsc department میں جا کے یہ application پھر وہاں prospectus لے کے وہاں سے application لینی ہے اور application submit کرا دینی ہے اسی admin office میں documents کی اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے documents آپ نے attach کرنے ہیں metric result card جو ہے fsc result ہے ڈی安 ریزiness result ہے اور اس نقع ریزلٹ ہے اس کی چار چار کار پیاں آپ نے attach کرنے اس بھی مض loose application فارم کے ساتھ اسی چ Za duacial کی بھی چار کار پیاں attach کرنی ہے آپ کا اگر شناختیکار یا بے estar banda ہوا تو اس کی دو کار پیاں اور اس طرح اپنے والد صاحب کے بھی دو کاپیاں آپ نے وہاں submitted کروانی ہے candidate must submit اپلیکیشن ڈو بی ایسی ڈیپارٹمنٹ آفیس بائی فیفٹین تھ میں پندرہ مئی تک آپ یہ اپنے جو اپلیکیشن ہے وہ سببیٹ کروا سکیں گے اچھا کچھ اس میں آہ رسٹکشنز ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو آہ ایسا بچہ جس کے ایف ایسی یا ڈی ای میں سکسٹی پرسنٹ مارکس سے کم ہیں سکسٹی پرسنٹ سے مارکس کم ہیں تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے وہ اپلائی نہ کرے ٹھیک ہے اور جو جب میریٹ اس کا بنے گا لسٹ لگے گی اس کا کریٹیرہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایف ایسی یا ڈی ای جو ہے آہ اس کے مارکس کے وہ سیونٹی پرسنٹ کاؤنٹ ہوں گے اور ای کیٹ انٹیٹس تھرٹی پرسنٹ کاؤنٹ ہوگا مزید اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے یہ سامنے آپ کو سکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے پرنسپل گورمنٹ کالیج اف ٹیکنالوجی سامنا باد فیصلہ باد تو یہ اور نیچے ویب سائٹ بھی ہے اسی طرح ٹیفٹا کی ویب سائٹ بھی نیچے دیو یہ www.tefta.gop.p کے تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ڈاکومنٹس آپ نے پورے کرنے ہیں ہاپ سو آپ کو یہ ویڈیو کالفی ہلفل لگی ہوگی اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی ہلف چاہیے ہمارے پلیٹ فارم ایکسپورٹ ایم ڈی کیٹ سے تو کومنٹ سیکشن آپ کے لئے اوپن ہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ آپ کومنٹ کریں ہماری ٹیم آپ کو ریسپونس کرے گی تھینکیو جزاک اللہ